السلام علیکم فیبریکیشن ویشوے میں خوش آمدی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم سیکھیں گے سیڈل کی مارکنگ کٹنگ اور فٹنگ دیکھیں سیڈل بھی ایک قسم کی ٹی بنتی ہے دیکھیں یہ جو چیز آپ کو نظر آرہی یہ سیڈل ہے یہ جو چیز ہے نا اسے کہیں گے سیڈل یہ بلا فیس ہے جو ٹھیک ہے کیا یہ پائپ کے اوپر اس طرح جب برانچ نکال نہیں ہونا تو ہم سیڈل وہاں پہ لگاتے ہیں یا ٹی لگاتے ہیں ٹی بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ایک ہوتی ایک ہوتی ایک ہوتی دوسری ہوتی ہے ریڈیوسنگ ٹی ایک ہوتی میں کیا ہوتا ہے کہ جو برانچ کا ڈایا اور مین ڈایا دونوں برابر ہوتے ہیں اور ریڈیوسنگ ٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو مین ڈایا وہ بڑا ہوتا ہے اور جو برانچ کا ڈایا وہ کم ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس اینٹی ایس چار انچ کا پائپ ہے مین پائپ ہے جو مین ڈائیا ہمارے پاس اور جو برانچ ہم نے سیڈل بنانی ہے وہ بھی چار انچ ہے دیکھیں سیڈل دو تریقے سے اس کی مارکنگ ہوتی ایک ہوتی ہے کہ سمجھیں کہ ایکول ایکول ٹی ٹائپ بنتی ہے سیڈل دوسری ہوتی ہے ریڈیوسنگ کی ریڈیوسنگ ٹی میں کیا ہوگا جو پائپ کا جو برانچ کا ڈائیا وہ کم ہوگا ہم پہلے جو سیکھتے ہیں یہ سیکھیں گے ہم کہ جو ایکول ٹی بنانی ہے یہ کس طرح بنانی ہے جو کہ دونوں پائپوں کا ڈائیا سیم ہے تو سیڈل کی مارکنگ کس طرح کرنی ہے اب آپ لوگوں نے توجہوں سے دیکھنی ہے اب ہم اس کی کلکولیشن بھی دیکھیں گے مارکنگ بھی دیکھیں گے کٹنگ اور اس کے بعد ہم اسے فٹنگ بھی کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس دیکھنے پہلے سب سے پہلے پائپ کا فیس پائپ کا فیس بلکل ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اوڈی دیکھنا ہے اب ہمارے پاس یہ پائپ ہے جو ٹھیک ہے یہ ہے این پی ایس چار انچ اور اس کا اوڈی کتنا ہوگا اونچی بات میں بتاؤ ایک سو چودہ میلی میٹر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک سو چودہ اس کو ملٹی پلائے کرا دیں گے 3.1416 کے ساتھ کیا ہوگا اس کا سی اپ آ جائے گا ٹھیک ہے سی اپ کے بعد کیا کریں گے اب ہم چار سینٹر لائنوں میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے چار سینٹر لائن لگائیں گے جب کیا کریں گے سی اپ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے چار پہ ٹھیک ہے چار پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو جواب آئے گا کیا ہوگا ایک لائن سے دوسری لائن کا ہمارے پاس فاصلہ آ جائے گا اب ہم اس کی کلکولیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے باتیں میری توجہوں سے سننی ہیں اور دیکھنا بھی یہ کام ہوتے ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کا سی اپ لیں گے ٹھیک ہے ڈایا ہمارے پاس ہے ایک سو چودہ میلی میٹر کیا ہوگا ایک سو چودہ ملٹی پرائے تری پوائنٹ ون فور ون سکس ہمارے پاس جواب آتا ہے تین سو اٹھاون میلی میٹر اب چار سینٹر لائنوں میں کر رہے ہیں کیا کریں گے اسے چار پر ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ چار کیا ہمارے پاس جواب آ گیا ایٹی نائن پوائنٹ فائیب تری ٹھیک ہے اب کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ایک لائن لگائیں گے پھر اسے آگے ہم ایٹی نائن ایٹی نائن پر ہم چار لائنیں ہمارے پاس لگ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے توجہ رکھنی ہے سب سے پہلے جو مین چیز ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا پائی پہنا وہ فیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک لائن لگ گئی اب کیا کریں گے ہم اسے ایٹی نائن ایٹی نائن پر مارکنگ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب مارکنگ اس طرح نہیں کرنی کہ یہاں پر رکھ کے لائن نہیں لگانی بلکہ ایک اس پیس پہ اور جہاں پر آپ کی لائن ختم ہو اور یہ اس طرح کر کے ٹیڑی بھی نہیں بلکل سٹیٹ ہونی چاہیے اس طرح میرے ٹیپ ہونی چاہیے اس طرح ہوگی تو ڈائیمنشن میں فرق آ جائے گا آپ کی مارکنگ کی غلط ہوگی تو کٹنگ ہوگی وہ سارا کچھ غلط ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہم لگائیں گے ایٹی نائن پر یہاں پر نشان لگایا اور کیا کریں گے اسی طرح یہاں پر لگائیں گے کیا کریں گے ہم رائٹ اینگل کی مدد سے سیدھی لائن لگا دیں گے اب ہم ٹھیک ہے اب ہم نیچ ریا کریں گے بھی رہم ایٹی نائن ایٹی نائن پر نشان لگائیں گے پہلے سرول اب دیکھیں کہ ہم نے چار لائنیں لگا لی اب کیا کرتے ہیں آخری لائن کا اور پہلی لائن کا جو کہ فاصلہ چیک کر لیتے ہیں ری چیک کر لیں گے کہ بھی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اب دیکھیں ہم رکھتے ہیں یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا آ رہا ہے اور اسی طرح دوسرے پوائنٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب اس کے بعد مین اس کی آپ مارکنگ اس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیں جب آگے کام کرنا ہے کلکولیشن کا دیکھیں اب کیا ہمارے پاس اوڈی تھا ایک سو چودہ میلی میٹر ٹھیک ہے اب یاد رکھنا ہے یہ فارمول ہے جب دونوں پائپوں کے جو اوڈی ہیں یہ سیم ہوں گے کیا کریں گے ڈائے کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تین پر اب ایک سو چودہ ڈیوائیڈ کریں تین پر جواب آتا ہے تھرٹی ایٹ میلی میٹر ٹھیک ہے کیا کریں گے اس لائن پر ہم نشان لگا دیں گے تھرٹی ایٹ میلی میٹر پر اور اسی طرح پھر میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا نشان آپ نے کہا پہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا نشان ہمارے پاس لگ گیا یہاں پہ تھرٹی ایٹ میلی میٹر پہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے یہاں پہ یہ والی سائٹ اور اس کے اپوزٹ جو یہ والی لائن ہے اس کے اپوزٹ جو ہوگی ٹھیک ہے اس پہ ہم نے تھرٹی ایٹ کی مارکنگ کرنی ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ پہ صرف آ گیا اور اس کے اپوزٹ اکثر بھول جاتے ہیں جار ایک تو یہاں پہ نشان لگا دوسرا یہ دونوں لائنیں دیکھیں اس پہ اور اس پہ کوئی مارکنگ نہیں ہم نے کیوئی کہ کہاں پہ کیوئی یہاں پہ اور اس کے اپوزٹ یہاں پہ دونوں طرف اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک ہیکسا بلیڈ پرانا ٹھیک ہے اس کے ریف راؤنڈ بھی استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں کیا کرنا ہے اس کا اس کو پکڑنے کا طریقہ اس طرح پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد یہ دیکھیں ہے ٹھرٹی ایٹ میلی میٹر پہ نشان لگا ہوا ہے کیا کریں گے یہاں سے ہم یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں سے یہ لائن ہے اس کے بالکل ایج کے ساتھ اور دوسری طرف بھی اس کے ایج کے ساتھ اور درمیان میں ہم جو مارکنگ کیا وہاں پہ رکھیں گے اب دوسری ساتھ پہ لگائیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بن گیا یہ دیکھیں اس طرح کیا کریں گے اب دوسری سائٹ سے بھی یہ ہمارے پاس نشان لگا ہوا تھا ادھر ٹھرٹی ایٹ کا اب ہم ٹھرٹی ایٹ سے آگے ہم اس کو مارکنگ کریں گے چل لگائیں شابہ نشان لگائیں آپ اب یہ دیکھیں آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے اب کیا ہوگا یہ یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ کار دیں گے لیکن اس کے لیے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آگے کیا کریں گے یہاں پہ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے یہ جو آپ کے پاس یہ ایج جنہ ان کو تھوڑ اسے نا یہاں سے راؤنڈ کر دینا یہاں سے یہ چیز کر دینا یہاں سے اس سائٹ سے بھی کر دینا اور دوسری سائر سے بھی کیا یہ بلکل یہ نوک نہیں بننی چاہیے یہاں سے بھی اسے جب ہم کٹنگ کریں گے وہاں پہ ہم اسے تھوڑا سا راؤنڈ کر دیں گے ہی ڈی 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 ڈ ہمارکی کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کی دوسری سیٹ گھمائیں اس کو دیکھیں اس کی کٹنگ ہو گئی اب ہم اسے فٹ اپ کر کے دیکھیں اور فٹ اپ کس طرح کرنا ہے تھوڑے سی اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اب ہمارکی کرنا ہےیں اس کے بعدپناہ ایک لوگا میں آپ کو بتاتا ہے انسان آپ کو بتاتا ہوں لگا رہی ہے بھی میں ہے پڑے کے بعد پہ کیسا نے م determination میکنی آپ کو پڑے پاک کرنے間و ہیں جو بھی کٹنگo اور رہائے میں م openness ہٹا دینا ہے پائپ کو ہٹا کے کیا کرنا انٹرنل سائٹ پر آپ نے دیکھ رہا ہے نا چھے ملی ٹھیک رہا ہے جو بھی شکل کے مطابق کو اندازل کیا کرنا آپ نے انٹرنل سائٹ پر سٹون کی مدد سے چاک کی مدد سے مارکنگ کر دیں گے وہاں سے ٹکی نکال دیں گے پھر ہم اسے رکھ کے ٹیکنگ کروائیں گے اور ویلڈنگ کروا دیں گے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے تک سمجھ آیا ہوگا تو اب آپ کو ہم بتائیں گے اب نیکس ویڈیو میں ایلو کی مارکنگ انسینٹک ریڈیو سر کونسینٹک ریڈیو سر کی مارکنگ انکٹنگ اور اس کی فٹنگ بہت سارے فیبریکیشن کے فارمولے آپ کو سیکھنے کے ملیں گے اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلد اس نے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیک کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو شکریہ